ہزار بار کی لکھو ساتھ چکر لانے پاندے جیڑی دل دی مراد ہونی ہے یہ ساتھ چکر کٹکے تھے بے کے دعا مانگے بیڑھائی پار یہ سرکار دا تخت پانچ تن پاک دی جگہ ہے یہ بے کے دعا مانگنے جنو بھی مراد دینی ہے یہ سرکار دا جولہ پہ یہ مراد پاندے جاندے یہ تخت تلیو تندور جیتے سرکار نے ایک روٹ لائی سوالکھولیاں نو یہ دعوت دیتی سی اور تلے ساپے جنو ساپنوں سرکار نے پتھر بڑھا دیتے ہیں بسم اللہ عنہ شیطان عظیم بسم اللہ رخانہ بھئی یہ ہے میں عمرکوٹ کے شہر کے رہنے اللہ ہوں میرا نام کرم علی ہے میں عمرکوٹ کے شہر کے رہنے اللہ ہوں میرا نام کرم علی ہے میں بھی وہاں سے آیا ہوں ادھر یہ امام بارگاہ ہے علی کا علی کا عالم لگا ہوا ہے یہاں بیت اللہ کا غلاب چڑھانے والے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں اور وہاں دربار پہ چادر چڑھ رہی تو ڈھول پیٹتے ہوئے ناچتے ہوئے آتے ہیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ اور یہ سارے کام کر کے پھر بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے امی اسماعیل پر اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی یا زمزم سے چلو بھر پانی نہ بھرتی تو یہ ایک چشمہ بہتا جاتا حجوں کے لیے اللہ کی رحمت یہ زمزم کا پانی ہے یا نہیں جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا ما او زمزم لی ما شری بیلہ زمزم پیتے ہوئے جو مانگوں گے عرش والا تمہیں عطا کر دیں گا لوگ جاتے ہیں حج کر کے واپس جاتے ہیں زمزم کے تبرک لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر ملکوں میں آ کر پہلا سوال ہوتا ہے مکہ سے اگر زمزم لائے ہو تو ہمیں بھی دے دو یہ زمزم وہ عطیم پانی ہے ماں عائشہ فرمایا کرتی تھی کئی کئی مہینے گزر جاتے محمد کے گھر میں چولا نہ چلتا سائل کہتا ماں گزارا کیسے ہوتا کہا دو کالی چیزوں پہ کھجورے کھا لیتے اور زمزم پی لیتے جو زمزم غذا بھی ہے شفا بھی ہے اللہ کی رحمت سے لال شہباز کلندر کے حاجیوں نے زمزم کا بھی پورا مقابلہ کیا وہاں پہ ایک ایک کونہ خداوہ ہے جس میں دو ظالم اترے ہوئے اور وہ گندہ پانی کالا پانی اس کو بھر بھر کے بوتلیں بھر بھر کے دے رہے ہیں دس دس بیس بیس روپے کی سبیل بھی وصول کر رہے ہیں اور وہ اتنا گندہ پانی دیکھنے والا اس کو دیکھ نہیں سکتا احسان اور کرم ہے ٹھیک ہے جی موسیقی 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 ہمیں؟ ایتنے کو دیا ہوئی جاندہ راہیات کی باہر بھاری اٹھے یہ دورا ہاتھ ہے ایتنے کی بھاریات ندرانہ جاو پائیں ایتنے کی بھاری ہوتا ہے ہوتا ہوتا ندرانہ ہوتا ہوتا Aku ہوتا موسیقی موسیقی اگر غار اگر شیمن شریف کی غار میں سے مکہ کا راستہ نکلتا ہے درمیان میں کتنے پہاڑ ریگستان دریا سمندر وہ ایسی ٹوبی لگاتا تھا وہاں نکلتا تھا لا حولہ ولا قوت ہے اللہ بلہ تو کہا یہ جو کنواں ہے نا یہ گندہ پانی جو تمہیں نظر آرہا ہے مارفت دیا گلنا نہیں اتو اتو گندہ ہیں ویچو بڑا ہی چنگا ہے اتو اتو گندہ ہیں یہ زمزم سے ملاوا ہے اس کا لنک اور لوگ پیسے بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں اور اس کو دے رہے ہیں اور ایک اور طلاب ہے گندے پانی کا کالا سیاہ اس کا رنگ اس میں اترتا ہے لال شہباز کلندر کے دربار کا حاجی غریب حاجی کہتا سعودیہ امیر لوگ جاندے نے سوڈے تھی گزارا چل جاندہ سانو اکے ہوندی لوڑ نہیں وہ حاجی اتر گئے اس گندے پانی سے اپنے اوپر ڈالتا ہے اور کالا سیاہ گندہ جوہر کا بدبودار پانی اور کالا سیاہ گندہ ہے والا کالا سیاہ گندہ ہے موسیقی 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 کہتے ہیں یہی تو باتیں ہیں جو وہابیوں کو سمجھ نہیں آتی وہ نہانے والا اس گندے پانی سے جب وہ نہا کے باہر نکلا کہا یہ اتنا عظیم پانی ہے اس کے نہانے سے خارش ختم پھوڑے ختم پھنسیے ختم اور ریشم کی طرح جسم نرم اور ملائم ہو جاتا ہے اسلام علیکم جی یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں یہاں سے پہلے یہاں سے پانی لگایا پھر وہاں جاگے یہ ہمارے سرکار لال کلندر شہباز نے یہاں پہ آ کر نغسل کرنے سے پہلے کچھ پانی لگایا تھا یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تیل ہے اور ابھی آپ آگے آپ کو دکھاتے ہیں ہم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لال با کی جگہ ہے یہاں ہمارے مرشد سخی شہباز لال کلندر سرکار نے یہاں پر چلا کیا ہے اور یہاں تھوڑا آگے ہی قریب میں ایک درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ کر چلا کیا ہے اور یہ سارا اسی کا ایری ہے اور جب آپ سرکار نہانے کی غرض سے یہاں پہ آتے تھے تو پہلے اس کوئے میں آتے تھے جو پہلے دکھا ہے اور آدمی سابن لگانے کے لیے یہاں پہ آتے تھے یہ جو آپ دیکھیں گے جگہ یہ ایک سابن کی ماند ہے یہاں سے سارت سے کچھ لوگ مٹی نکالتے ہیں وہ مٹی سر کو لگاتے ہیں وہ بالوں کو اس مٹی لگانے کے لیے کسی قسم کی خارش بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں کسی قسم کی بھی گھر میں خارش بغیرہ ہو وہ اس مٹی سے ختم ہو جاتے ہیں یہ ایک آپ کو غار نما لگ رہا ہے یہ سابن کہا جاتے ہیں یہ لال باغ کا سابن ہے ابھی آپ آگے چلیں آپ کو دیکھاتے ہیں کہ سہاں پہ ہمارے مرشد لال شہباز کلندر سرکار تیل لگاتے تھے وہ تیل اس لیے لگاتے تھے کہ جسم نرم ہو جائے جو ابھی آپ نے مٹی یا سابن دیکھا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جسم نرم ہو جائے گا اور وہ مٹی آسانی سے اتر جائے گی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کھوان تو یہ اسی سابن کو یہ اسے تیل کو کہا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا کھوان ہے اس کھوان میں کافی بلیک کلر کا تیل ہے اس میں آپ نے یہ مٹی لگا کر تو اس کھوان میں آئیں گے آ کر آپ اس پر پانی ڈالیں گے اپنے اوپر تیل ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوگیا کہ جسم کو چکناہڈ مل جائے گی مٹی لگائی اس سے خشکی نہیں ہوگی جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی ہے نہا رہا ہے اس میں یہ تیل لگا رہا ہے اپنے جسم کو نرم کر رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ پورا جسم جو ہے نرم ہو جائے گا اور جو کسی قسم کی بھی بیماری ہے وہ اس سے فارغ ہو جائے گا ختم ہو جائے گی اس سے آپ کوئی مسئلہ نہیں اس کا نہ کوئی پریشانی ہے اس کے بعد آپ ساب پانی سے نہائیں گے اور یہ سب بلیک کلر اتر جائے گا اور جسم آپ کا ایسا ہو جائے گا جیسے ہلکا ہوا جیسا بال ہوا جیسے نرم ملائم اور بہت ہی آپ کو ایسا لگا کہ جیسے آپ ماں کے پیٹ سے ابھی آئے ہیں بلکل ایسا فریش ہوتا ہے آدمی کے یار دنیا میں جیسے پہلی بار ہی آیا ہوں جیسے انسان دنیا میں پہلی بار آتا ہے اور فریش ہوتا ہے بلکل نرم اور ملائم ہوتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو نہانے کے بعد ایسا محسوس کریں گے آپ کو آئیں آپ کو آگے دکھائیں کہ یہاں سے نہانے کے بعد جو سادے پانی سے نہانا ہے اس سے یہ سارا جسم آپ کا صاف ہو جائے گا آپ کو کسے قسم کی کوئی لرجی خارش وغیرہ کچھ بھی نہیں رہے گا یہ ہمارے مرشد لال شہباز کلندر کا ایک توفہ ہے ہماری عوام کے لیے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے اور جتنے بھی ہمارے سیون میں سیون شریف لال شہباز کلندر سرکار کے عرص میں شامل ہوتے ہیں سب یہیں پہ آ کر نہاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسا فیل کرتے ہیں جیسا کہ انسان ابھی فریش ہو کر نکلا ہو یہ دیکھیں آپ نہا رہے ہیں کچھ تین لڑکے نہا رہے ہیں یہ وہاں سے سارا عمل کرنے کے بعد یہاں آپ آ کر صاف پانی سے نہا رہے ہیں اب ان کا جسم ایسے نرم اور ملائم ہو جائے گا جیسے رشم ہو یہ ہمارے لال شہباز سرکار کی بہت بڑی انامت ہے جی ہاں جی دیکھا آپ نے مجھے بیماری یہ تھی کہ میرے جسم میں تھوڑی سی خارش تھی تو میں فیصلہ بات سے آیا فیصلہ بات کر تو پھر میں یہاں پر آیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جسم پر ایسے گرمی دانے موٹے موٹے تھے لیکن شکر ہے اور ہمارے مرشد سکون ہو گیا کوئی خارش نہیں کوئی کچھ نہیں نہیں تو اتنے اتنے موٹے دانے تھے جس کے وجہ سے خارش ہوتی تھی اب بالکل سکون ہے یہ دیکھیں آپ یہ آپ کو نظر آتے ہوں گے ہلکے ہلکے تھے لیکن اب یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ شام طلق ایسا جسم فریش ہو جائے گا صاف ملائم جیسے کہ ریشم ہو یہ ہمارا یقین ہے اور یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ سکون سے ہو جاتا ہے اتنی گرمی میں گرمی میں یا اتنی میں مٹی لگانا یا تیل لگانا بہت عجیب سا لگتا ہے لیکن اپنی جان کے سکون کے لیے آدمی کچھ بھی کرتا ہے ہمیں دیکھیں ہی ہم نے تھوڑا سا محنت کی اپنے مرشد کا ہم نے کہا مانا تو بڑے سکون سے بھی ایسی ہے کوئی گرمی نہیں ہے یہاں پہ دوب بھی ہے بہت زیادہ دوب ہے لیکن ہم سکون سے ہیں کوئی گرمی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بہت ایسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو کوئی اس ٹائم فیل کر رہے ہیں ہمارا جو فیصلہ باد کا ڈریس ہے ہم فیصلہ باد لامہ اقبال کلونی سموندری روڈ کے ساتھ ہی ہے لامہ اقبال کلونی مین روڈ سموندری روڈ وہاں سے ہم آئے ہیں ہمارا اپنا بس آیا بس کے ساتھ ہم آئے ہیں ہمارا جو فیصلہ باد تقریباً اس طرح مانتا ہے کہ فیصلہ باد میں ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ یہاں پہ ارس ہوتا ہے لیکن وہاں ارس سے پہلے ہی شام کلندریں اتنی منائی جاتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں دوسرے شہروں کے صحیح جو میلہ ہے وہ فیصلہ باد میں ہی ہے کیونکہ ہر جگہ ہر گلی ہر محلے میں شام کلندر ہوتی ہے اور پوری رات کا پروگرام ہوتا ہے ہمارا اور اس کے بعد پھر ہم جیسے اپنی اپنی محفل اس کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں اور یہاں پر آجاتے ہیں یہاں آکر ہم چھ سات دن رہتے ہیں اور لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں کھاتے بھی ہیں دوسروں سے بھی لیتے ہیں خود بھی کھلاتے ہیں جو مولا نے دیا ہے وہ سب ہم ہماری کوشش ہے کہ ہم یہاں پر نشاور کر کے جائیں یہ ہمارے مولا کا ہم پر بہت احسان اور کرم ہے تمہیں مبارک ہو یہ ریشم بنانے والا گندہ پانی لا حولہ ولا قوت ہے شریعت میں جس پانی کا رنگ بو مزہ بدل جائے وہ پانی نجس ہو جایا کرتا ہے اور اس کی تو بو اتنی ہے کہ دس میٹر تک نہیں کھڑا ہوا جا سکتا اور وہاں وہ آ کر غسل کرتے ہیں اس پانی میں نہاتے ہیں اور ایک پھر چھوٹی سی غار ہے وہاں پہ کہتے ہیں یہاں پیر صاحب کا سابون ہے تو کسی نے پوچھا بھائی یہ سابون کیسا کہا پیر صاحب اس طلاب میں نہا کر پھر یہاں آ کر انہوں نے سابون لگایا تھا اور یہاں نہای تھے اس سابون کا اثر ساتھ زمینوں تک چلا گیا اور جنہی مردی مٹی کڑی جاؤ سابون پہ آ رہے گا وہ وہاں جہوڑ میں نہا کے آتے ہیں وہ گندی مٹی پورے جسم پہ ملتے ہیں پھر صاحب پانی سجا کرناتے ہیں کہتا ہے یہ بابا جی کا یہ بابا جی کی مٹی کا سابون ہے اس میں بابے کے سابون کا اثر ہے 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 موسیقا 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 سبتہ سبتہ اللہ لگا سبتہا ہے جیلیل سے تصاف کے پرکا کیا سبتہ سبتہ انکاستان emphasis اب کو منطق ہل وہ ڈالی سесте انفر اچھا ہے ملک اللہ ملک اللہ موسیقی 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 لوگوں اللہ کے لیے اللہ کی توحید کی غیرت کو اپنے دلوں میں سندہ کرو یہ کہہ دینا کافی نہیں رہے گا میں مواحد بن گیا ہوں بس جس توحید کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے آپ نے رب کی اس نعمت کے شکریہ کے طور پر کتنے لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے چلاکشی انہی درباروں پر ہوتی ہے ایک مجاور کہتا ہے جب لال شہباز کے لندر مدینے سے پرواز کر کے واپس آیا لال باغ میں اترا تو چالیس سال چالیس سال اس نے اس لال باغ کے پاس چلا کاتا اور نیچے چلا ہے جہاں سے سرکار مدینے گئے واپسی ہے اور چالیس سال چلا کاتا ہے پھر یہاں ایک تندور ہے جس پہ لال شہباز کے لندر نے روٹی لگائی ایک روٹی لگا کے سوالاک ولیوں کو کھلائی وہ تو سرکار نے ادھر کی تھی ادھر نہیں کی تھی وہ لال باغ میں کی تھی وہ درویش اللہ کے تمام کو دعوت کی نہ سرکار نے بلایا ادھر کہ میرے پاس آئیں آپ تمام لوگ آئے درویش اللہ روٹی لگا رہے تھے وہ پریشان ہو گئے یہ روٹی نہیں پوری ہو رہی تھی تقریباً سوالاک وہ تمام پریشان ہو گئے سرکار کے پاس چلے گے سرکار بیٹھے ہوئے تھے اپنے مستی میں بوجھ میں سرکار کے پاس چلے گے ان کو پوچھا کہ کیا پریشان کیا کہ بولا سرکار اتنی روٹی اتنی لوگ آ رہے ہیں پوری نہیں ہو رہی ہم تو لگا لگا کے تھگ گئے پھر سرکار آپ اٹھ کے کڑے ہو گئے آپ چلے گے وہ تندورہ بھی تک موجود ہے وہ روٹی لگانے والی سکھیں گدی ہر چیز موجود ہے ابھی تک وہ سرکار نے خود روٹی لگائی اوار سوالاک پلانگرے کھائی اور اس میں بھی ایک چپا روٹی جو ہے وہ بچ گئی تمام لوگ کھا گئے بچ گئی روٹی پھر بھی کیونکہ ان کے موجودے بہت ناثرکار کے باچھا لوگ تھے اللہ علیہ ایک روٹی سوالاک چیڑییں نہیں کھا سکتی ہے ولیانو کھوا کے فارغ ہو گیا ہے یہ آج کے دور میں زندہ ہوتا کسے مکہ میں ہوتل پہ اس کو لگا دیتے ایک ہی روٹی سے سارے حاجی گزر جاتے سوالاک ولیوں کو ایک ہی روٹی میں کام کر دیا اور یہاں پہ اس نے چالی سال اٹھ کے چلہ کٹا مزاروں پر چلہ کشی سلوک کی منزلیں تے کرنا سالہ سال ان قبروں پہ عبادت کرنا یہ اللہ کے قرآن کی کس آیات سے ثابت ہے دنیا دربار پرستی کو قیامت کی دیواروں تک چیلنج کرتا ہے اہل ایمان کا یہ چھوٹا سا بچہ اہل توحید کا یہ چھوٹا سا خادم جماعت اہل حدیث کا یہ عدرہ سا خادم بیت اللہ کے پڑوس ہے دنیا قبر پرستی کو چیلنج کرتا ہے ارے بتاؤ محمد کے کسی صحابی نے نبی کی قبر پر چلہ کٹا ابو بکر نے چلہ کٹا عمر نے کٹا عثمان و علی نے نبی کے قبر پر کٹا حسنین نے نبی کی قبر پر چلہ کٹا اگر یہ چلہ کٹنا دین ہوتا تو محمد کے صحابہ اس پہ عمل کر کے دکھاتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتقاف اللہ کی مسجدوں میں بیٹھا جاتا ہے قبروں پہ قرآن حکیم کا اعلان سنئے وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّا وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور جب تم مسجدوں میں حالتِ اعتقاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اہلِ ایمان تمہیں مبارک ہو مسجدوں کے اعتقاف اور اہلِ شرط میں مبارک ہو پیروں کی قبروں کا اعتقاف لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ جائیے درگاہوں کو دیکھئے وہاں پر ہو ہو کے عوابے کسی کو دل جاری کر رہا ہے کوئی سر جاری کر رہا ہے کپڑا سر پہ ڈالا ہوا اور زور زور سے ہو ہو حق ہو حق ہو اللہ اللہ کی ضربے اور کوئی انگلی کے اشارے سے پیر کرنٹ شاک کرنٹ مارتا ہے پورا مجمع اٹھ کے ناچتا ہے اور سب کو کرنٹ لگ جاتا ہے لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ یہ شیطان کی پوجہ ہے یہ یہ سر مارنا کوئی سانس سے دگر کرتا ہے یہ کیا ہے کتاب کہاں سمجھتے ہیں معرفت کی بات یہ ہے لا الہ یہ کیا ہے اللہ تو اس طرح ضربے مارنا مجھتے ہیں مجھتے ہیں اللہ بیئے سید غلام الحقصہ کا بیرامی اللہ نور نگر مجھتے دلاصر تھاڑے کا بیرامیت سیدہ پیر میلی شاہ سہاں اور نور نگر رسول ورہ اللہ سیدہ پیر اکتا ترجیلانی تبرکانی اور سلطان رسول اللہ اللہ عزیز دوستو اہم مقصر ہے آگے سامنے توٹی ماروز آتے ہیں موسیقی 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 ہرے ہرے ادا پیارے تیری ہرے ہرے ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے بھرا تے ملے رہی ہے شاد شاد نکاح سوالی ہے